گلہریہ پولس نے ہوای فیرنگ کر کے دہشت فیلانے والے ایک ابیوکت کو غرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی نورت منوچ کمار عوستی نے پولس لائن کے سبھاگار میں پرسوارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مقبیر کی سوچنا پر ایک ابیوکت کو چوہان ٹولا تیراہے کے پاس سے غرفتار کیا ہے جس کی پہچان سنی چوہان اور فسنجید کمار چوہان 89 گرام ہر سیوکپور نمبر دو چوہان ٹولا تھانا گلہریہ جنپد گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے جس کے پاس سے ایک عوید پسٹل ایک قارتوس برامت کیا گیا ہے ایس پی نورت نے بتایا کہ 15 دسمبر کو راتری میں گرام ہر سیوکپور نمبر دو ٹولا چوہان میں ابیوکت دوارہ گرام واسیوں کو گالی گپتہ دینا تتھا جان سے مارنے کی دھمکی دینا تتھا اپنا دہشت فیلانے ہی تو ہوای فیرنگ کیا گیا جس سے گرام واسی ابیوکت سے بہبیت ہو گئے تتھا ابیوکت کے خلاف تھانے میں مقدمہ پنجکرد کروایا جس کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا گرفتار کرنے والی ٹیم میں گلہریہ تھانا پرباری چندرہاس مشرا اپنرکشک دین بندو پرسات کونسٹریبل دھنیش کمار سہید سبحاش شند یادو شامل رہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی نورت منوش کمار عوستی نے کہا تورانہ کسٹمر ہے آپ کو کپو پرانہ کسٹمر ہے چونسٹریبل دSD دیم سی Ohhh موسیقا تو سر لکھا ہوا ہے اکہاں سام نمٹائے ہو اگر وہ ضد جائے ہوں سارکاری پسکے کر رہا ہیں ہم کو ماننے کے لئے ساپ پیار رہا تھے موسیقا تم کو کون sare سکتا ہے تو کیا ہوا گاؤں پہ تیس چیلیس ہو گئے تھانے پرن کے پہنچے تھے سنی چوہان رہے سب بھار چھوڑ کے ہم لگا آگا کال رات اس کے بعد 18-12-21 کو چوہان ٹولا کے پاس ایک پیشیور اپرادی سنجیت چوہان اور سننو کی گرفتاری کی گئی ہے اس کے پاس سے ایک مونگیر کی بنائی ہوئی ایک اچھی کورٹی کی پسٹل بھی برامت کی گئی ہے اس کا ادھر چھتر میں کافی آتنگ تھا گاؤں میں اور لوگ بار بار تھانے پر یہ شکایت کر رہے تھے اس کی وجہ سے گاؤں میں شانتی بھنگ ہو رہی ہے اور وہ دبنگا ہی کر رہا ہے گنڈا ہی کر رہا ہے اور اس نے پور میں کئی اپراد بھی کیے ہیں اس کا لمبا اپرادے کی تیہاس ہے اور پندرہ کو اس نے ہوایی فائرنگ بھی کیا تھا تو اس کی گرفتاری کی گئی ہے اور ویدک کروائی کر کے اس کو جیل بھی لے گا یہ چوہان ٹولا اس کی گاؤں کے پاس کا ہے چوہان ٹولا سے گرفتاری کی گئی ہے اب ابھی ساتھیوں کے بارے میں جانکاری اٹھا کی جا رہی ہے اور اس میں پھر ان کا جو بھی گینگ ہوگا اس پہ گینگ کروائی کی جائے گیا